بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرویو دیا اس کے بعد پوری دنیا عمران ہاں کی بہادری اور دلیری کی قائل ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکہ سے برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں ماضی میں ہم نے جنگ میں مہت بھاری قیمت ادا کی جیسے امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات ہیں ویسے ہی چاہتے ہیں دوسری طرح وزیر اعظم پاکستان نے پوری دنیا کے دباؤ آئی ایم ایف کے دباؤ جس کے ایک اشارے پر ماضی کے حکمران ہماری تقدیر بدل دیا کرتے تھے تباہی کے دھان پر لے جاتے تھے وزیر اعظم پاکستان نے اہم اقدام کرتے ہوئے آئی ایم ایف کی ڈو مور کے مطالبے کو ٹھوکر مار دیا اور کہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی شرائط پر عوام پر کسی قسم کا بڑا بوجھ نہیں ڈالیں گے آئی ایم ایف نے حکومت کے آگے شرائط رکھی تھی کہ فوری طور پر بجلی گیس اور پٹرول کی نوے پرسنٹ قیمتوں میں جائے جس میں پاکستان میں بدخالی آ جانی تھی اور معاشی تباہی آ جانی تھی جس پر وز شرائط پر کرزے نہیں لیں گے ہم پاکستان کو اب یاد رکھیں کہ کرزے نہیں ٹریڈ کے ذریعے چلائیں گے ناظرین وزیر اعظم کے اس فیصلے کو پوری دنیا میں پاکستانی جہاں فہر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ سات سو ارب روپے کے وزیر ٹریکس فوری طور پر لگائے جائیں وہ ڈیڑھ سو ارب روپے آپ وزیر بڑھانے کا اعلان کیا تھا جس پر وزیر اعظم نے کہا گریب آدمی کے لیے دودھ انڈے آٹ سیمر اور قیمت کی چیزوں پر ٹیکس لگانے کی بجائے ٹیکس ختم کر دیئے جو آئی ایم ایف کے لیے ایک چار سو چالیس وارڈ کا رجکہ تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کا کوئی حکمران غریب بے بس و نچلے طبقے کے لیے مفاد کو اس قدر ترجیح دے گا کہ وہ امریکہ جیسے مولک کی باتوں کو رائی ایم ورلڈ بینک کی باتوں کو نظر انداد کر دے گا ناظرین اراج وزیر اعظم پاکستان کا ایک دھماکہ خیز انٹرو ریو ہوا جس پر کہا جارہا پوری دنیا اس پر ڈسکس کر رہی آج وزیر اعظم پاکستان عمران حانے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دینے میں وہ باتیں کی جس کے بارے میں ماضی کے پولٹیشن یا حاکمے وقت جرکٹیٹر کانپتے تھے وزیر اعظم کیوں کہ مغرب کو بہت قریب سے جانتے ہیں ساری عمر قریب میں رہے ہیں وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے کرکٹ میں دنیا میں پچھانے جاتے تھے وزیر اعظم ورلڈ کپ جیتنے کے بعد اپن چناخت خود تھے ناظرین یہ بھی وزیر اعظم پاکستان نے واضح طور پر انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات چاہتا ہے بھارت کی نسبت پاکستان کا امریکہ سے قریبی تعلق رہا ہے اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا نائن الہمر کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا جس پر پاکستان کو ستر ہزار سے زیادہ شہاتے کا نقصان ہوا ناقابل تلافی جانی نقصان ہوا اور اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کہا معاشی طور پر پاکستان کو امریکہ کا افغانستان میں ساتھ دینے کی وجہ سے ایک سو پچاس ارب ڈالر کا نقصان ہوا جسا پورا کرنا مشکل نہیں ناممکن لگ رہا ہے اس موقع پر وزیر اعظم نے واضح طور پر نیو جارک کو بتایا کہ امریکی فوجوں کے انخلاق کے بعد امریکہ سے مخصب تعلقات کے خواہش مند ہیں ہم امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں برابری کی سطح پر ایسے ہی تعلقات چاہتے ہیں جیسے برطانیہ اور امریکہ کے ہیں غلام آنا تعلقات کو ترجیح نہیں دیں گے دن اس موقع پر انہوں نے کہا پاکستان بھر میں جب پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا افغانستان کے ایشو میں جنگ کا ان کا حصہ بنا تو پاکستان گھر میں خودکش حملے دہشہ دردی کے واقعات نے ناقابل تلافی ملک کو نقصان پچایا جس کو اس نقصان سے بچانے کے لیے انہیں دن رات بھی کرنا پڑا ورنہ آج پاکستان اگر ماضی کے حکمران امریکہ کے کہنے پہ افغانستان جنگ کا ساتھ نہ دیتے تو اس وقت پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی سر فرست میں ہوتا انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اس کے باوجود امریکہ ڈو مور کے مطالبہ کرتے رہا اور ہماری حکومتیں ناقابل عمل مطالبات پورا کرنے کی کوشش کرتی رہی جس کی وجہ سے پاکستان کو پچاس سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے ماضی کے حکمرانوں نے وہ امریکہ کے مطالبے مانے جس پورے کرنے میں پاکستان کا مالی معاشی اور جانین بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا اب یہ پالیسی ہیں ہرگز نہیں چلنے دوں گا اور میں نے حکم دے دیا اس کو روکا جائے نان اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان امران ہاں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ میں عدم اعتماد پیدا ہو گیا ہے ہم اس اعتماد کو بحال کریں گے پاکستان نے عوام محسوس کیا ہے کہ انہوں نے اس رشتے کی بھاری قیمت ادا کی ہے جو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دوستی نبائی افغانستان کے ایشو پہ جب وہ آئے تو پاکستان کی عوام کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑی لیکن اس وقت کے حکمران جنہوں نے امریکہ سے ڈیل کی پاکستان کے مفاد کو ترجیح نہیں دی امریکہ کے ڈو مور کی پالیسی کے دباؤں میں آ کے انٹی پاکستان پالیسیوں بناتے رہے جس کی وجہ سے پاکستان عرصہ درات پیچھے چلے گیا ہے پاکستانی عوام نے محسوس کیا ہے اس موقع پر وزیر اعظم امران ہاں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ امریکہ کے خیال میں پاکستان کی اقدامات نہ کافی تھے جبکہ پاکستانی عوام نے اپنی حیثیت سے دس ہزار گناہ زیادہ اقدامات کیے جس کا جانی مالی نقصان عرض کر چکا ہوں ایک سو پچاس ارب ڈالر سے زیادہ ہوا اور اس دور میں پاکستان میں جو انویسٹر باہر ملک سے باری تعداد میں آ رہے تھے وہ بھی نہیں آیا آتے تو کھڑ بو ڈالر کا نقصان ہوا لیکن ہم نے امریکہ کے ساتھ دوستی میں وہ نقصان اٹھایا جو امریکہ کے کسی بھی اتحادی حکومت نے نہیں اٹھایا لیکن امریکہ پھر بھی ہم پر اگر عدم اعتماد کرتا ہے اور ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے جو حقائق کے برعکس ہے اور نائنصافی ہوگی ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مستقبل میں مشترکہ مفادار اعتماد پر مبنی امریکہ سے رشتہ چاہتے ہیں دونوں کے مفادات بھی ہوں کسی کو ٹھیس نہ پہنچے اور ایک دوسرے پر اعتماد کا رشتہ ہو ایک دوسرے کو ڈچ نہ کیا جائے اس بات پر انہوں نے زیادہ دور دیا نیو یارک ٹائم میں انہوں نے کہا ہم ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے پر امید ہیں لیکن ہندوستان کو پہلے مقبوضہ کشمیر ایشو کو سالو کرنا ہوگا بھارت اگر ماضی کی طرح چلنا چاہتا ہے تو وہ ممکن نہیں ہم پاکستان اس مرتبہ اپنی ایکانوی کو ساتھ ساتھ اپنے ملکی وقار کو مدے نظر رکھے گا اور ہم اپنی قربانیوں کو رائے گا یہ نہیں جانے دیں گے ہم ملک میں اب بھیگ سے نہیں ایڈ سے نہیں ٹریڈ سے چلائیں گے یہ انٹرویو پوری دنیا شہر سرخیوں سے شاہر کر رہا ہے کہ نیو یارک ٹائم کو کسی بھی پاکستان کے حاکمے وقت نے اتنا واضح موقع فرائیا ہے پاکستان کے مفاد کے لیے انہوں نے اس موقع پر وزیر آدم عمران ہا نے نیو یارک ٹائم میں کہا پاکستان ایک بڑی تجارتی منڈی ہے جسے مادی میں نظر انداز کیا گیا دوسری طرف ہم چین ہیں چین اور پاکستان مل کے وہ اقدامات کر رہے ہیں جو دنیا کی اکانومی میں ایک بہت بڑا بوسٹ ہوگا معلوم نہیں کہ امریکہ انخلاق کی اسکری تعلقات کیسے ہوں گے امریکہ اس بات کو امریکہ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ جب امریکہ افغانیت ساتھ سے انخلاق چاہتا ہے اور ہم نے اس کو اڈے اور بیس دینے سے انکار کر دیا کیونکہ اسی کی قیمت بیس سال ہم نے نا قابل تلافی بچائیا اور ہم امریکہ کے انخلاق سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اپنے فوجی افغانستان سے انخلاق سے پہلے وہاں اس کا سیاسی حل نکالے تاکہ آنے والے وقت میں افغانستان میں خونی جنگیاں خانہ جنگی ہونے کی بجائے امن قائم رہے اور اس قائم کی وجہ سے اس ریجن کو ترقی کے موقع ملیں گے اور یہ امریکہ کے بھی مفاد میں ہے امریکہ کو بھارت کی باتوں کی بجائے افغانستان میں امن کو ترجیح دینا ہوگی یہی دنیا کی بہتری کے لیے ثابت ہوگا ناظرین اس موقع پر انہوں نے کہا امریکہ انہوں نے وزیر ادم عمرانہ کا کہنا تھا کہ امریکہ بھی نہیں چاہے گا کہ خرب روپے خرچ کرنے کے بعد افغانستان میں آگ کے شولے جلتے رہیں اور اس کی بیس سال کی میند جانی نقصان اس کا بھی رائے گا جائے لہذا وہاں کا افغانستان کا حل وہاں طالبان کی مرضی سے مشترکہ الیکشن کرا کے انڈی پینڈنڈ الیکشن کرا کے منتحب حکومت کے ساتھ چلنا ہوگا کوئی ایک ملک دور میں بیٹھ کے اگر افغانستان کی باگ دوڑ دا رہے گا تو اس کو خانہ جنگی کی طرف دھگے لے گا جس سے دنیا ایک نئے انتشار کا شکار ہو جائے گی ناظرین اس موقع پر وزیر ادم عمرانہ نے کہا پاکستان انیس سو چھین نمے میں طالبان کو تسلیم کرنے والے تین ممالک میں شامل ہے جس وقت نائنٹی سکس کی بات کروں جنہوں نے افغانستان کو تسلیم کیا تھا دنیا کے تین ممالک تھے ان میں ایک صرف پاکستان تھا انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا امریکہ کی انخلاقی تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد پاکستان کا طالب مال عمر اثر و سو کم ہوا ہے تاہم ذاتی مراسم کی وجہ سے ہم امریکہ کے انخلاق پر ان کے انخلاق کی ان کی فوجوں کا تحفظ کو یقینی بنا رہے ہیں اور ہر ممکن اقدامت کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ جب افغانستان چھوڑ رہا ہے تو ان پر طالبان حملے نہیں کر رہے ہے کیونکہ پاکستان اس سلسلے میں امریکہ کی برپور مدد کر رہا ہے ناظرین ان کا کہنا تھا امریکہ نے انخلاق اعلان تو کیا لیکن طالبان نے اپنی اسے اپنی فوجی فتح قرار دیا ہے اور امریکہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ طالبان سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ جیت لی ہے لہذا امریکہ کو اب وہاں اپنی ریٹ قائم کرنے کی بجائے افغانستان کی عوام کے مطابق کیے گئے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہوگا تاکہ دنیا امن کی طرف بڑھے اگر افغانستان کا امن تباہ ہوتا ہے خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے تو اس ریجن کے کوئی بھی ملک اس کی دہشتگردی سے بھارت سمیت پاکستان سمیت محفوظ نہیں رہ سکے گا اب امریکہ کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی اور بھارت کو جو ویشیانہ سوچ رکھتا ہے دہشتگردی دوسرے ملکوں کا امن تباہ کر کے اپنی ترقی کے راستے بنا کرتا ہے بھارت کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں امن قائم کرے اور اپنی رہدہ پسند طریقوں اور مقبودہ کشمیر کے مسئلوں کو بنیادی طور پر حل کریں اسی بنیاد پر طالبان نے امریکہ سے بات کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ امریکہ بھارت کے کہنے پر کچھ ایسی شرائط رکھ رہا ہے جس پر عمل درامت کر کے افغانستان کو جنگ میں تھوکنا اور پاکستان اس کا متعمل نہیں ہو سکتا ناظرین پاکستان نے بھی طالبان کو مذاکرات کے لیے بار بار امادہ کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستان افغانستان پر دباؤ نہیں ڈال رہا لیکن امریکہ فوج کی واپسی پر امریکہ ان پر حملے نہیں کرے گا جس کی وجہ سے امریکہ کا انخلاق باحفاظت طریقے سے پاکستان کی مدد سے یقینی بن رہا ہے دوسری طرف وزیراعظم عمران ہاں کے بڑے فیصلے نے عوام پاکستان کی عوام کے دیل جیت لیے یاد رکھیں کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے پاکستان پر کرزے اتارنے کے لیے کرز دینے سے پہلے ایسی شرائط رکھی تھی جس سے روز مرہ کی قیمتیں اسمانوں پر چلے جاتی اور پاکستان میں بھوک ناج تھی جو امریکہ کی آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ تھی اس میں یہ تھا کہ سات سو ارب کے مزید نئے ٹیکس لگائے جائے اور ان میں انکم ٹیکس ڈیڑھ سو ارب مزید بڑھانے کا حکم دیا جبکہ اکانومی اس قدر بوسٹ نہیں کی کرونا وائرس کے اثرات سے ناظرین اس موقع پر وزیر اعظم شوکت ترین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے واضح ہدایت ان کی ہدایت پر دودھ انڈے اور آٹے اور کھانے پینے کی دیگر ادمرہ کی ایشیا پر ٹیکس مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے کہ تاں ٹیکس کا بوجھ عام شہریوں کی زندگی پر نہ پڑے جبکہ موبائل کی پانچ منٹ کی کال سے زیادہ پر پچتر پیسے ٹیکس لگایا گیا ہے لیکن ایم میس اور انٹرنیٹ انٹرنیٹ پر کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا گیا ناظرین آئی ایم ایف نے عجیب شرائط کڑی شرائط رکھی تھی کہ پاکستان مشکلات کا شکار ہو لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مادی میں یوسف رضا گلانی نواز شریف یہاں پرید مشرف وزیر اعظم نے وزیر اعظم عمران ہاں انہوں نے اس موقع پر جو آئیاں کی شرائط تھی کہ گیس بجلی کی قیمتیں بڑھانے اور ان کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کرتے اگر یہ اضافہ کرتے تو عام آدمی اگر صرف اپنے گیس بجلی اور پیٹرول کی قیمت کا استعمال کرتا تو کھانے پینے کی اشیاء سبھی محروم ہو جاتا اور اس کے لیے ایک پیسہ بھی نہ بچتا کہ وہ اپنی زندگی بانتا جس پر یہ شرائط وزیر اعظم عمران ہاں نے ماننے سے آئی ایم ایف کو شفاف لصوزوں میں انکار کر دیا اور انہوں نے کہا نو مور آپ نے پیسے دینے ہیں تو پاکستان کے مفاد کو ہم مند نظر رکھے آپ سے کس لیں گے ادروائز آپ کے کہنے پر پاکستانی آواز من پر وہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے جسے پاکستان کی عوام اپنے پاؤں پر بھی کھڑا نہ ہو ماضی میں آئی ایم ایف اپنے اشاروں پر پاکستان پر وہ بوجھ لاتا رہا ہے جس کا عوام کو اٹھانا مشکل تھا ناظرین وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کرزے نہیں دیتا تو ہم متبادل طریقے سے پیسے لینے کی کوشش کریں گے لیکن آئی ایم ایف کی سخت شرائع سے عوام کی زندگی کو عذاب میں مبتلاہ نہیں ہونے دیا جائے گا وزیر اعظم کے اس فیصلے کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی طاقتیں اشکی نزا کے دیکھ رہی ہیں کہ ایک عرصہ درازبت کیسا وزیر اعظم آیا جس نے امریکہ کو بھی بیس اور ڈرون حملے سے انکار کر دیا ورل بینک اور ایم ایف کو انکار کر دیا اور مقبودہ کشمین میں پالیسی پہ کمپرومائز ہی نہیں کر رہے ایک پرسنٹ بھی پیچھے نہیں اٹھ رہے جبکہ مودی کی ایک نئی مقار چال جو اس نے اپنے محبوبہ مفتی اور عبداللہ عبداللہ کا کٹ پتلی کا ڈراما کیا ہے اس کو بھی مقبودہ کشمیر کی عوام نے رفیوز کر دیا اور حریت پسندوں نے اس کو ناکام کہہ دیا انہوں نے کہا یہ مودی ایک نئی چال ہے اس کو ریاست نہیں مقبودہ کشمیر کو بلکہ یو اینو کی قرارداد کے مطابق انڈیپینڈنٹ حیثیت دی جائے گی مقبودہ کشمیر کی عوام کے جواب پر مودی کے نئی چال ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن بدقسمتی ہے ایک طرف پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل طاقتیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے تنہا کرنے کے لیے زور لگا رہی ہیں دوسری طرف نون لی کا میڈیا سیل نام مناسب اور حقائق کے برقس جھوٹا پروپو گنڈا کر رہا ہے کہ موٹروے ائرپورٹ کے بعد پاکستان کے ایٹمی احساسے گروی رکھنے جا رہے ہیں جبکہ پاکستان کے ایٹمی احساسے پاک فوج کے خاتمے ہیں جو اپنی جان و مال سے زیادہ محفوظ ہیں اور مختلف مقامات منایا ہے پاکستان میں ایٹمی احساسوں کی رینج امریکہ تو کیا دنیا کی کوئی طاقت تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی کہا ہے پاکستان کے پاس ایک نہیں کئی ایٹم میں لیکن اس کو ہرگز کسی ملک میں تباہی ڈالنے کے لیے نہیں اپنے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے ناظرین وہ یہ وہ خبریں ہیں اس کے بعد اگلے بھی لاکھ پہ آپ کو بتائیں گے کہ آرمی چیف کمر جوید باجوا نے آزربائی جان ترکی جرمنی میں اہم دورے کیے اور جن میں وہ وہ ایگریمنٹ کیے گے جس سے بھارت کی نیندریں حرام ہو گئی اور پاکستان کو جدید ایسا اسلحہ اور ایسی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے جسے پاکستان چین آنے والے وقت میں بھارت کے لیے ڈرونہ خواب بن جائے گا پاکستان کے آرمی چیف کے پانچ ملکوں کے وزٹ کو نہایت خفیہ رکھا جا رہا ہے اور ان میں جو ایگریمنٹ کیے گئے ہیں پاکستان کے انڈیلیجنس اداروں کے مطابق وہ ایگریمنٹ پاکستان کے لیے دنیا میں ایک بلند مقام کا باعث بنیں گے اور کوئی ملک پاکستان کی طرف ملی آکھ دیکھے گا تو اسے ختم کر دیا جائے گا ناظرین مجودہ وزیراعظم کے یہ اقدامات یقیناً قابل تعریف ہیں اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو میری آپ کی عام شہریوں کی زندگی عجرن ہو گی ہم آپوزیشن سے گزارش کرتے ہیں وہ حکومت کی مخالفت ضرور کرے لیکن مخالفت برائے مخالفت نہ کرے جہاں حکومت غلطی کرتی ہے اس کی نشان نہیں کرے اس کے خلاف احتجاج کرے لیکن جہاں پاکستان کی عزت وقار اور سلامتی خطرے میں پڑتی ہے اس پرپوگنڈے سے گریز کرے بھارت یہ پرپوگنڈا کرتا ہوا اچھا لگتا کیونکہ آنے والا وقت پاکستان جس راستے پہ چل رہا ہے بھارت کا نقصان ہی نقصان اور پاکستان کی کامیابی ہے ناظرین عارف حمید بھٹی نے ایسی تمام ان سائیڈ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جس کی پاکستان کی اوام بتر کور سے منتظر تھی اپنے اردگرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال لکھیں پاکستان زندہ بات